چھبیسویں آئینی ترمیم کا نفاظ نیا چیف جسس کان ہوگا چیف جسس قاضی فائزیسا کل رات تک تین نام دینے کے پابند نئی چیف جسس کی تقریح کے لیے نام بھیجوانے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم نافذ ہو گئی نیا چیف جسس کون ہوگا چیف جسس قاضی فائزی سا کل رات تک تین نام دینے کے پابند نئے چیف جسس کی تقرری کے لیے نام بھیجوانے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسس کی تقرری تین دن قبل ہوگی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم نافذ ہو گئی نیا چیف جسس کون ہوگا چیف جسس قاضی فائزی سا موجودہ چیف جسس قاضی فائزی سا کل رات تک تین نام دینے کے پابند ہیں آپ کو بتائیں کہ نئے چیف جسس کی تقرری کے لیے نام بھیجوانے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے اور آپ کو یہ بھی بتائیں ناظرین کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسس کی تقرری تین دن پہلے ہوگی چیف جسس پاکستان کی تقرری کے لیے نام بھیجنے کے لیے چند گھنٹوں کا وقت باقی ہے آپ کو بتائیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ کے موجودہ اداد چیف جسس جسس قاضی فائزی سا 22 اکتوبر رات بارہ بجے تک تین نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں چیف جسس پاکستان کے آرٹیکل ایک سو پچھتر ایک ہی زیلی شک تین کے تحت تین سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائیں گے آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی تین ججز میں سے ایک جج کا نام چیف جسس کے لیے فائنل کرے گی چیف جسس کا نام فیصلہ جو ہے بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی دو تہائی اکثریت سے کرے گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں آٹھ ارکان کا تعلق قومی اسمبلی سے ہوگا اور چار ارکان سینٹ سے ہوں گے کمیٹی وزیراعظم کو چیف جسس کا نام بھیجے گی جس کے بعد وزیراعظم صدر ممکت کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے تین سینئر ججز میں سے کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لائے جائے گا چیف جسس باکستان کی عوضے کی مدت تین سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسس قاضی فائزیسہ کل رات تک نئے چیف جسس کے لیے تیم نام دینے کے پابند ہیں نئے چیف جسس کی تقریح کے لیے نام بھیجوانے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے